پیپلز پارٹی کے ورکرز کے لیے بھی نون لیگ پی ٹی آئی اور پاکستان کی عوام کے لیے بھی اور دوسرے سٹیپ میں میں ہر ظلے میں خود جا رہا ہوں ان لوگوں کے پاس جو میرے پاس لور نہیں آ سکتے اس میں میں گجرہ والا فیصلہ باد اپنا جیلم اور دو تین اور ظلے ہیں ان ساڑھے تین میں انوں میں میں ان ظلوں میں بھی جا چکا ہوں اور تمام ظلے جو میرے پارٹی ورکر ہیں اور جو لوگ ہیں وہ بھی میرے پاس آ چکے ہیں تو انشاءاللہ اسی محنت کو آگے جاری رکھنے اور سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ اس ملک کے لیے یہ ساری گورنرشپ یہ ساری پاکستان پیپلز پارٹی یہ ساری سیاست یہ ساری عزتیں یہ سارا کچھ تب بھی ہے جب یہ ملک ہے اور کم از کم میں میڈ ان پاکستان ہوں میں اٹک کی مٹی پہ پیدا ہوں میں نے اٹک کی مٹی میں دفن ہونے اور میرے لیے خدا گواہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر میں یہاں سے اپنی دس بیس پچاس سو پانچ سو ہزار کنال بیج کے یوکے کینیڈا امریکہ کسی جگہ اپنی جہداد بنا لوں اس وقت کے لیے کہ خدا نہ خواستہ جب اس ملک پہ مشکل ٹائم آئے تو میں ادھر چلا جاؤں لیکن میرے مالک میرے سر پہ ہے میری عزیز مستویوں کا میرے سر پہ سایا ہے مجھے کوئی خواہش نہیں ہے اور میں میری یہ سوچ ہے اور مجھے یہ توقع ہے کہ یہ ملک انشاءاللہ اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ بنا ہے اور یہ ایک بہت بڑے مقام کے لیے بنا ہے اور اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے آپ غور کریں کہ بڑے بڑے ترقی آفتہ ملک ہیں بڑے بڑے ایسے ملک ہیں جو اس دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں تو وہاں اگر برف پڑتی ہے تو سال میں دس مہینے برف ہی پڑی رہتی ہے اور وہ دھوب کو انہیں خیش ہوتی ہے انہیں دھوب بھی نصیب نہیں ہوتی اور اگر کہیں گرمی پڑتی ہے تو سارا سال گرمی پڑی یہ وہ ملک ہے جس میں دنیا کا ہر موسم ہے یہ وہ ملک ہے کہ اس کی مٹی اس کی زمین میں تیل ہے گیس ہے تانبہ ہے سونا ہے مادنیات سے بھرا ہوا ملک ہے اور یہ ملک ہے کہ جس میں ایشیا کا سب سے بہترین نیری نظام ہے اور یہ وہ ملک ہے کہ جس میں اتنی زبردست کلٹیویٹڈ لینڈ ہے اتنی زبردست اگریکلچر لینڈ ہے کہ جس میں فصل جو ہے وہ شاید پوری دنیا میں اس مقابلے کا جھاڑ نہ ہو جتنا اس ملک میں گندم کے حوالے سے چاول کے حوالے سے کپاس کے حوالے سے تو کوئی چیز اگر آپ سوچیں تو ہمیں یقین کریں اور کسی ملک کی طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کمی ہے تو وہ ہم میں ہے سب سے پہلے کمی ہم میں ہے جو طاقتور سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں چاہے وہ کسی حوالے سے بھی ہیں بدنامی تو صرف سیاستدانوں کی ہوتی ہے سیاستدان بھی پوری طرح اس میں شامل ہیں اور اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بحیثیت قوم بھی اوپر سے لے کر نیچے تک کریپشن جو ہے وہ ہماری جڑوں میں دنسی ہوئی ہے سیاستدانوں کو کہیں ججز کو کہیں جرنیلز کو کہیں بیروکریٹس کو کہیں اور میڈیا ہاؤسز کے مالکان کو کہیں تو اس امام میں سب ننگے ہیں اس میں ضرورت اس سمر کی ہے اور اس ملک کی اس سوالے سے میں کہوں میں اس کو بدقسمتی تو نہیں کہنا چاہتا لیکن اس کے اوپر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ سارے تو نہیں لیکن ایٹی پرسنٹ سیونٹی فائی پرسنٹ ذاتی مفاد پہلے ہے اور ملک کا مفاد بعد نہیں اور یہ لمحہ فکری ہے جب سب سے نلیک ٹیم جو میں سمجھتا ہوں وہ سیاستدانوں کی ہے جو آج تک پاکستان بننے سے لے کے آج تک یہ بھی تہہ نہیں کر سکے کہ اس ملک میں الیکشن کیسے ہوں کہ جب پورا ملک انہیں مانے کہ جی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے ہیں یہ تو ہمیں کسی دوسرے نے کر کے نہیں دے نا یہ تو سیاستدانوں نے کرنا ہے اسمبلی میں بیٹھ کے ایسی قانون سازی کرنی ہے کہ کم از کم الیکشن پہ تو مولی نہ اٹھ سکے تو اگر آپ کے ملک میں جمہوری نظام ہے آپ نے اس نظام جمہوری نظام کو چلانا ہے نولی لنگڑے جمہوری نظام کو تو کم از کم سیاستدان یہ تو کر لیں کہ کم از کم ایسی قانون سازی تو کر لیں کہ جب الیکشن ہو تو یہ تو نہ ہو کہ اس غریب عمام کا اربو رپیہ اس پہ لگے اور پھر الیکشن ریزیل کے بعد کبھی ایک پارٹی کبھی دوسری پارٹی کبھی تیسری پارٹی سڑکوں پہ ہو کے داندلی ہو گئی جی فارم پنجھتا لی اور سی تھی فارم سنتا لی اور ہو گیا تھی پری پول رگنگ ہو گئی فلانی جگہ گیس نے پیپ آ گیا فلانی یہ ہو گیا ریزیلٹ چینج ہو گیا سب سے نلیکی جو ہے وہ سب سے بڑی سیاستدانوں کی ہے اور آج بھی آپ دیکھیں ٹھیک ہے سیاست اپنی اپنی ہے ہر پارٹی کو چاہیے کہ وہ اپنی سیاست کرے لیکن کم از کام اگر اس ملک سے محبت کرتے ہیں اور اس ملک میں انہوں نے رہنا ہے تو اس ملک کے لیے تو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنا سر جھوڑیں آپ نے آپ کو کم از کام اتنا تو ثابت کریں کہ پھر وہ کسی پہ گلہ نہ کر سکیں کم از کام الیکشن تو فری اینڈ فیئر کرا دیں کہ پھر وہ جو اسمبلیہ بنے وہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں اب یہ کہتے ہیں میرے سے ہر جگہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ نون لیگ کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ گئے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ اگر ہم نون لیگ سے ساتھ نہ بیٹھیں تو کیا کریں کہ اس الیکشن میں بھی جو ریزیلٹ آیا ہے وہ تین پارٹیوں میں تقسیم تھا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور کوئی ایک پارٹی جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ گورنمنٹ بنا سکے کسی دو پارٹیوں کو اکٹھا ہونا تھا پی ٹی آئی تو جو مرضی آپ کہیں انہوں نے تو کسی کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے ان کا تو ایک اپنا ایجنڈا ہے جس ایجنڈے پہ وہ چل رہے ہیں انہیں ووٹس زیادہ عزیز ہیں ملک سے انہیں شاید اس طرح کی سروکار نہیں ہے بڑی معذرت کے ساتھ اور اگر پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ نہ بیٹھتی تو کیا ہوتا تین مہینے بعد پھر الیکشن ہوتے پھر اس غریب عمام کے ٹیکسٹوں کا اربو روپے ان الیکشن پہ لگتا پھر ان الیکشن کے بعد تینوں میں سے ایک پارٹی سڑکوں پہ ہوتی کہ داندلی ہو گئی ایک مانتا دوسرا جو ہے وہ سڑکوں پہ پھر وہی رولا رپا اور پھر وہی اسی طرح لڑائیاں سمبلی میں پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ اپنے ووٹس کو قربان کیا ملکی مفاد میں اور اس دفعہ بھی پیپلز پارٹی میں نے پنجاب میں بھی یہ واضح طور پہ کئی دفعہ یہ کہا کہ یہ نون لیگ سے ہمارا جو الائنس ہے یہ کوئی محبت یا شوق کا الائنس نہیں ہے پنجاب میں یہ مجبوری کا الائنس ہے اور وفاق میں کہ اگر ہم یہ الائنس نہ کرتے تو پھر الیکشن کی طرف جاتے اور الیکشن یہ ملک بار بار الیکشن کا متعمل نہیں ہو سکتا اور جب تک سیاسی طور پہ یہ ملک سٹیبل نہیں ہوگا چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی اکانومی سٹیبل نہیں ہوگی دہشتگردی کنٹرول نہیں ہوگی معاملات بہتر نہیں ہوں گے جب تک سیاسی طور پہ مضبوط گورنمنٹ نہیں آئے گی اگر آپ نے اس جمہوری نظام کو چلانا ہے تو پھر سیاسی حکومتیں جو ہیں انہیں پانچ سال آپ کو دینا پڑیں گے اور اگر تجربات کرنے ہیں تو پھر سب سے آسان حال ہے کہ اس جمہوری نظام کو لپیٹ دیں اور کوئی ایسا نظام کریں کہ جب آپ کے الیکشن ہی فیر نہیں ہے تو جمہوریت کیسے چلے گی اور جب آپ الیکشن فیر نہیں کرا سکتے تو پھر اس غریب عوام پہ رہن کریں اور ان کے عرب و روپیہ ضائع مت کریں ان کا ٹائم مت ضائع کریں اور اس ملک کا نقصان مت کریں اور کسی اور نظام کی طرف چلے جائیں اور اگر آپ نے اس جمہوری نظام کو چلانا ہے تو سیاستدام سر جوڑے وہ بیٹھیں آپ نے ووٹوں کو جو ہے وہ پیچھے رکھیں اور ملک کی مفاد کو آکے رکھ کے کوئی ایسے قانون سازی کریں کہ پھر کم از کم جو ہے وہ الیکشن پہ جو ہے انگلی نہ اٹھائی جا سکتے میں اور دوسرا بحیثیت قوم جو میں سمجھتا ہوں اوپر سے تو گھلے شکوے ہوتے ہیں بالکل کریپشن جو ہے وہ اوپر سے لے کر نیچے تک ہے سیاستدانوں کو کہتے ہیں کہ جی وہ فلانا لٹ گیا پٹ گیا کھا گیا لیکن ہمیں کئی دفعہ بتایا جاتا ہے کہ جی فلان سیاستدان کتنے سو عرب پتہ نہیں اگر وہ کلکولیٹر میں مارے تو وہ کلکولیٹر میں پورے فگرز بھی نہیں آتے اور کیس بنایا جاتا ہے ہائپ کریئٹ کی جاتی ہے پھر اس کو سوشل میڈیا پہ لے جایا جاتا ہے پھر ہماری نوجوان بچے اس کو اٹھاتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو عربوں روپیہ کی کریپشن بتائی گئی ہے جس کے فگر کلکولیٹر میں نہیں آتے جنہوں نے یہ کیسز بنائے ہیں اور ہمیشہ کیسز بنتے انہی پہ ہیں جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں حکومت میں سارے پویتر ہوتے ہیں حکومت میں کوئی کریپٹ نہیں ہوتا ہے چاہے کوئی پارٹی بھی آ جائے جب وہ اپوزیشن میں جاتا ہے تو وہ پھر چھوڑ ڈاکو اور کریپٹ ہوتا ہے اور وہ جو عربوں روپیہ کے کیسز بنائے جاتے ہیں پھر ان سے کیسز بنانے والوں سے کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ آپ نے کیس چلایا یہ عربوں روپیہ نہ بینک سے نکلے نہ کسی لاکر سے نکلے نہ کئی زمین میں دبے ہوئے نکلے نہ کسی کمرے سے نکلے تو اس بیچارے کے جو عزت جو ہے وہ ڈنڈے پہ چال کے اور آپ نے سپر آئی وے پہ لٹکا دی اس کی عزت کیسے واپس آئے گی کہ وہ اتنے عربوں بتائے جاتے ہیں کہ یہ مارکی میں رکھی جائیں تو شاید اس میں بھی پورے نہ ہو اور وطیرہ ایک ہی ہے کہ جو اپوزیشن میں آئے گا وہ چور ہے اس کی یہ وفاداریاں ان کی تبدیل کرنے کے لیے ان پہ کیسز بنای جائیں گے پھر ان کو بدنام کیا جائے گا ان کو بزت کیا جائے گا وہ اپنے بچوں کے سامنے شرمندگو ہوں گے وہ اپنے گھر والوں کے سامنے ہو گے میرے ایک سیاستدان تھے پیپلز پارٹی کے تو ایک دن شام کو بیٹھے ہوئے گپ شپ لگا رہے تھے تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ نام لینا مناسب نہیں ہے کہ انہم میں نے تھے نیا پیالے اتنا بڑا کیس بنا دیتا کہ میری بیوی میرے کو پوچھنی بھئی اگر یہ کیتے ہی تھے دس رکھے ہوئے کے تھے نو مانکم اس کم دس تا چھوڑ اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اگر سیاستدانوں نے الیکشن ہی لڑنا ہے اور سیاست کو یہ آگے چلانا ہے تو الیکشن کو فری فیئر کرنا پڑے گا اور اتصاب جو ہے وہ بیلاگ کرنا پڑے گا حکومت میں اگر گورنر پنجاب نے کریپشن کی ہے اور گورنر کی سیٹ پہ بیٹھا ہوئے تو ایسا انڈیپینڈنٹ ادارہ ہونا چاہیے کہ گورنر کو گورنر آؤس سے اٹھا کے وہ ڈالیں گاڑی میں اور اٹھا کے کوٹ لکپت جیل میں پھینک کے آئیں یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جو بیچارہ اتر گیا ہے وہ وہی کریپٹ ہے اور اس کو اس پہ کیسز بھی بناو اس کو زلیل بھی کرو اور سارا کچھ کرو تو یقینا یہ لمحہ فکری ہے اور یہ میں آپ سے اپنے دل کا جو درد ہے وہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ آپ میرے اپنے سارے لوگ بیٹھی ہوئے اور اگر یہ میں درد بیان کرتا گیا تو اس کے لیے بہت لمحہ ٹائم لگے گا کیونکہ مجھے تکلیف ہے کیونکہ میں اس ملک میں پیدا ہوا ہوں کیونکہ میں بالکل ایک دیاتی آدمی ہوں اور ان سڑکوں گلیوں ملوں میں سیاست کر کے دھکے کھا کے سٹیج تک پہنچوں اور مجھے یہ تکلیف ہے اور مجھے یہ میری یہ خیش ہے اور میرا دعویٰ ہے کہ میں نے اس مٹی میں دفن ہونا ہے میں نے کہیں نہیں جانا اور جب تک میں زندہ ہوں میری اولاد اس ملک کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی انہوں نے اس ملک میں ہی رہنا ہے تو پھر مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہے کہ میرا ملک اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو میرے آنے والی نسلیں بھی جو ہے وہ خراب ہوں گی اور میں بھی اس میں خراب ہوں گا اسی وجہ سے مجھے یہ درد ہے اور میں انشاءاللہ پنجاب میں گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے زیرو ٹالرنس انشاءاللہ کریپشن کے خلاف آج تک بھی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہوگی اور جو کرے گا کوئی بھی ہو میرا کوئی لیند دین ہو یا نہ ہو اس کی وہ چیز لے کے میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا اس کو ہر جگہ میں گسیٹوں گا اس کو روکوں گا اس پہ کیسز بناؤں گا اس کا مقابلہ کروں گا اور صرف اور صرف اپنے ملک کے لیے مجھے ذاتی طور پر اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے کافی لمبا ہو گیا اور میں امید کرتا ہوں کہ مجھے اس میں تو کوئی میرے لیے کوئی دوسری رائے بلکل ہے نہیں کہ اس ملک نے بلکل ٹھیک ہونا ہے اور یہ ٹھیک ہوگا کیونکہ یہ وید ملک ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ جو ہے وہ بنے اور آج تک بھی اگر غور کریں تو جو طاقتور طبقہ ہے یا بحیثیت قوم بھی آپ دیکھیں تو ہم اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ آج تک اگر یہ ملک قیم ہے تو کوئی خاص وجہ ہے کہ یہ قیم ہے ورنہ منداری سے ہم نے قصر کوئی نہیں چھوڑی نہ عوام نے نہ سیاستدانوں نے نہ طاقتور طبقوں نے نہ ججز نے نہ بیروکریٹ نے سب اس میں جو ہے وہ شامل ہیں اور میں اس پہ غور کرتا ہوں اور میرا غور جو میں نے دیکھا کہ پوری دنیا میں یہ وہ خطہ پاکستان کا کہ جہاں پہ جو ہے وہ جنونی آشکان رسول موجود ہے اور شاید اسی وجہ سے اس پاک رسول کی مربانی اور سایہ اس ملک پہ قیم ہے کہ یہ ملک آج تک قیم ہے اور انشاءاللہ انہی کی مربانی سے یہ ملک ٹھیک ہوگا اس نے ہونے صرف کم از کم میری خواہش یہ ہے کہ اللہ وہ ٹائم کم از کم ہماری زندگی میں ہماری آنکھوں کے سامنے لائے اور ہم یہ دیکھ سکیں کہ یہ ملک جس مقصد کے لیے بنا ہے وہاں پہ یہ پہنچ ہے میں کم از کم ایک سادہ سا بندہ ہوں مجھے کوئی خواہش نہیں ہے کسی چیز کی بس عزت کی خواہش ہے جو مالک نے مجھے بہت زیادہ دے دی ہے اور آئندہ بھی دے گا انشاءاللہ میں یہ دیکھتا رہوں کہ جی میں گورنر یہ کروں گا تو میرے یہ کرنے سے کیا ہوگا تو یہ میرا اللہ اور اللہ کے رسول سے بہد ہے اور میرے لیے ایک بالکل مثال ہے کہ وہ جنابِ ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو وہ ہدھ اتسا یا بلبل تھی یا کوئی پرندہ تھا وہ پانی کا کترہ چونج میں لے کے ڈالتا جاتا تھا اور ڈالتا تھا اس آگ پہ اور اس سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے اس سے کوئی جنابِ ابراہیم کی آگ بجھ جائے گی تو اس نے کہا مجھے پتا ہے نہیں بجھے گی لیکن کم از کم میرا نام تو جنابِ ابراہیم سے محبت کرنوں والوں میں ہوگا تو اگر میرے میرے اکیلے کچھ کرنے سے یہ ملک ٹھیک خدا نہ خواستہ نہ بھی ہو تو میں یہ کہوں کہ سارا فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے نہیں میرے لیے کم از کم کوئی معافی نہیں ہے میں انشاءاللہ اپنا دن رات اس ملک کی بہتری کے لیے اس ملک کی ترقی کے لیے اور اس ملک کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے کہ جس کے لیے یہ ملک بنے انشاءاللہ میں اپنا دن رات لگا دوں گا اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے اندر جو خرابیہ پیدا ہو گئی ہیں اللہ ہم پہ مربانی کرے اور ہم اپنا احساب خود کر سکیں اور اپنا مصبت کردار اپنے ملک کی بہتری کے لیے جو ہے وہ ہم لگا سکیں باتیں تو میں آپ سے ابھی شاید دو گھنٹہ اور کر سکتا تھا لیکن ٹائم بہت ہو گیا آخر میں پھر میں آپ کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ اتنی تعداد میں آپ تشریف لائے اور خاص کر انیف صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت معبت کا اظہار کیا بہت شکریہ باقی کراچی کے لوگ چکوال میاں والی اٹک کے لوگ یہ گورنر توڑا اپنا یہ توڑا براوے توڑا بچہ توڑے مارے حاضر ہیں اور یہاں پہ جو رہنے والے جیڑے ساڑے اٹک نے لوگن میں انشاءاللہ توڑی ہر گلہ نہ ذمہ دار ہوسا یہ تھے پیپلز پارٹینی گورنمنٹے میں نہ کہتا کسی یا بھی کوئی پرابلم ہوئے میں توڑے ایک فون کار نہیں دوری تے ملک انیف صاحب کھلتے ہوئے میں نے براہ ملک شیر خان صاحب بیتے کھلتے ہوئے ان سارے لوگ موجودا انشاءاللہ مل کے بند ہو گیا تو شکریہ دیستان ہماری قوم بھی یہاں پہ موجود ہے آپ باہر گئے ہوئے تھے تو لاہور والے پروگرام پہ نہیں آسکے ہاں وہ نہیں آسکا جی میں پھر رکھیں گے انشاءاللہ لیوں بھی موسیقی موسیقی